اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ لوگ سب امید ہے سب خیر خیر سے ہوں گے آج میں آپ لوگ لئے تین ٹیپس لے کر آئی ہوں یہ تین ٹیپس مینس اور ومینس دونوں کے لئے ہے اور یہ بہت زبادر ٹیپس ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تین ٹیپس میں ہے کیا ٹیپس میں یہ ہے کہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ویٹ کو کنٹرول کرنا باڈی پر جتنا بھی ورم ہے اسے کنٹرول کرنا سینہ جو جام ہے اسے صحیح کرنا سردیوں میں اکثر سینہ جام ہو جاتا ہے اور یہ تینوں جو فارمولے ہیں تینوں اگر ونٹر سیزن میں یوز کیے جائے تو بہت اچھا ورک رہتا ہے ان کا اور سمر سیزن میں صرف فلیموں کا ورک صحیح رہتا ہے اور باقی جو ورک ہیں وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتے جو ونٹر سیزن میں کام کرتے ہیں اس لیے ان کو ویٹر سیزن میں استعمال کریں گے تو آپ کا سمر سیزن تک بھی اس کا ورک چلتا ہی رہے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے اور ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایک عدت لیمو لیں گے اس لیمو کو کیسے استعمال کریں گے ایک گلاس پانی میں آپ ایک عدت لیمو سائز کا کوئی وہ نہیں ہوتا ایشو آپ ایک عدت لیمو لیں گے اور ایک گلاس پانی کے اندر اس سے نیچوڑیں گے بغیر چینی بغیر نمک کے آپ اس سے استعمال کریں گے کھانا کھانے کے عادے سے ایک گھنٹے بعد اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں آپ کا ویٹ بھی کنٹرول ہوگا کولیسٹرول بھی کنٹرول ہوگا اور آپ کا کلر بھی فیار ہوگا اچھا یہ چیز آپ سمر میں بھی یوز کریں سمر میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں چینی اور نمک کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ بغیر چینی نمک کے بھی یوز کریں گے تو اور بھی زیادہ بیسٹ رہے گا تو یہ ونٹر سیزن اور سمر سیزن دونوں کے لئے ہیں اچھا اب ہم ورک کرتے ہیں ہمارے جو اکثر فیس کے اوپر اور بوڑھی کے اوپر جو ہمارے ورم آ جاتا ہے اس ورم کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے اچھا یہ اجوائن ہے اس اجوائن کو آپ کیا کریں گے خالی پانی کے اندر وائل کریں گے آپ آدھا چمچہ اس کا لیں گے feit پانی کے اندر بوائل کریں گے پھر آپ اس کو بھی خالی پیٹھی اسٹمال نہ کریں گے اسے بھی آپ کھانا کھانے کے گھنٹے بعد مرد اس سےپیش کے اوپر کے بوجھ آنے کے اندر جتنی بھی ورم ہوگا وہ سب کنٹرول ہوگا اچھا آپ اپر کیا کرنا ہے ہر بیماریوں کو کنٹریل کرنے کے لئے ہیں ہر بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لئے چیزن میں استعمال یافتاً، ہم کیسے کریں گے ہم یہ جو کلونجی ہوتی ہے اس کو چھٹکی برابر ہم لیں گے ایسے چھٹکی برابر ہم لیں گے لینے کے بعد اس کو ہم چلتے پھرتے دن میں ایک دفعہ ہم کھا لیں گے کسی بھی ٹائم آپ کھا لیں ویسے تو زیادہ تر اقصر لوگ جو ہیں ناہرمو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ کسی بھی ٹائم پر کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم پر استعمال کر لیں آپ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے یہ ہر بیماری میں شفا دیتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم تیسری جو ہمارا فارمولا تھا ایک اور فارمولا جو تھا اسے استعمال کرنے کا جو سینہ جام ہے سینہ جام جو ہے وہ کیا کرتا ہے اسے ہم کس طرح استعمال کریں گے اجوائن لیں گے ایک کب پانی میں یہ چھٹکی بر اجوائن ہم نے ڈال دی یا آدھا چمچہ بھی آپ لے سکتے ہیں اسے لیے اور یہ دارچینی ہے اس دارچینی کو ہم کیا کریں گے اجوائن کے پانی میں ایک کب پانی میں ملا دیں گے اور یہ ادرک ہے اچھا اس ادرک کو ہم کیا کریں گے چھوٹا سا پیس چھوٹا سا پیس ہم لیں گے اس کے دو تین ٹکڑے کریں گے اسے بھی ایک گلاس پانی یا آدھا گلاس پانی میں ایک کب پانی میں ڈال دیں گے ان تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اگر آپ کے پاس گھڑ ہے پرانا گھڑ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو بیبی کو دے رہے ہیں تو لیمون نہیں ڈالیں چاہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد آپ کا سینہ بھی جام نہیں ہوں گا کبھی بھی سردیوں میں آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے گرمیوں میں سے استعمال نہیں کریں سردیوں میں بہت اچھا یہ کاوہ بن جاتا ہے کاوہ سی بن جاتی ہے اس کاوہ کو بچے کو بیبی کو دے رہے ہیں تو دو تین پسکتے لیے دیں ہے ان کے لئے کے لئے پانیز ہے ان کو کا پانی میں آپ اہمی چاہئے سکتے ہیں بھالے میں آپ ایک کب پانی پاکتے ہیں ؟ ٹا کب میں سینا اور اپنے اپنے رات میں مارکتے ہیں پانی پانی پریٹا ہے انسانوس اگر ایک س smart اپنے ساں ملکتے ہیں انگیز ایک بودی ہے تو آپ کے لئے اگل وہ بھی سینہ سائی رہ گے اب جب میں آپ کو بتا رہی ہم جس ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ورم کو بھی کنٹرول کرتا ہے اجوائن اور کلونجی دونوں لیموں بھی کرتا ہے ورم اور دونوں لیموں لنیمو بھی کرتا ہے اچھا یہ مین اور وومین دونوں دونوں کے لئے بہت بیسٹ ہے کہ دونوں یوز کریں اور اس سے سب سے زیادہ آپ ونٹر سیزن میں ہی یوز کریں اور جتنا زیادہ ونٹر سیزن میں آپ یوز کریں گے کھانسی نسلہ زکام بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کے جتنا بھی ورم ہوتا ہے کالسٹول ہوتا ہے کیونکہ ہم سردیوں میں اکثر بہت ساری ایسی چکنی چیزیں یوز کر لیتے ہیں خوشپ میوہ جو ہوتا ہے اس طرح کے میوے بھی یوز کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں بھی نہ تھوڑا تھوڑا آئل ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سینے کو جان کرتا ہے لیکن ان کو استعمال کرنے کے بعد وہ ساری چیزوں سے ہم محفوظ رہے سکتے ہیں اور اس کو استعمال تو کریں کرنے کے بعد مجھے اس کا کمرس کر کے بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ سب کیسا لگا اچھا ان چیزوں کا آپ نے یوز تو کرنا ہے لیکن الگ الگ ٹائم میں دیمو کو آپ کس طرح ی youse کریں گے لیمو کو آپ use کریں گے دن میں ایک دفعہ ہفتے میں دو دفعہ ٹھیک ہے اور یہ کاباب use کریں گے دن میں ایک دفعہ ٹھیک ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ ہمارے دن میں ایک دفعہ لیں ٹھیک ہے میں آپ کو ضرور آپ کو ہر طرح کی ٹپس دوں گی اور پلیز میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کیے بہتر یہاں سے بلکل نہیں جائیے گا آنکہ بھی آپ لوگ کے بہت اچھے اچھی ٹپس لے کر آتی رہوں گی اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور پلیز پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس ور وچن اللہ حافظ بائی بائی